پاکستان میری آن میری شان آزادی کے جسن میں دو دن باقی بازاروں کی رون کے بحال پرچم جھنڈیوں سمیں دگر اشاہ کے سٹالز اچ گئے سڑکوں گلیوں اور دکانوں کے باہر پرچموں کی بہار قومی پرچم کے بنے لباس مارکٹ میں آگئے سٹالز پر شرڈ بیٹھ ٹیکرز کی فوق بچے خریداری میں پیش پیش شہر کے مختلف علاقوں میں بارش گرمی کی چھوٹی موسم خوشگوار ہو گیا موڈل ٹاؤن کلمہ چوک فیروز پروڈ سے مہرکہ علاقوں میں بارش گلچن راوی شملہ پہاڑی چبرجی اور لکشمی چوک بی بھی گر آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان سب سے زیادہ بارش سب سٹھ میلی میٹر فروخ خوابات میں ریکارڈ کی گئی جیل روڈ سترہ اشاریہ پانچ ائرپورٹ میں چوون میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہیڈ آفیس گلبرگ اکیس لکشمی چوک میں چھاسٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ ہی اپر مول باون مغلپورہ اٹھالیس چوک نا خدا میں اٹھاون میلی میٹر بارش ریکارڈ ہی بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آگے آمیر ٹاؤن ہربنپورہ میں بارشی پانی جمع شوکر ٹاؤن غازی روڈ پر بارش کا پانی جمع حاجی کیم سے مکلورڈ روڈ تالا بن گیا بلوک اے ڈیفنس موڑ پر بھی بارش کا پانی جمع غازی روڈ پر پانی دکانوں میں داخل ہو گیا علام نقبال روڈ بھی ڈھوب گیا ایم ڈی واسا گفران احمد کے شہر بھر کے دورے سرکولر روڈ میکلورڈ روڈ لکشمی ڈیسپوزر سٹیشن کا معاینہ کیا جلو موڑ چوک بیٹی روڈ پر بارش کے کئی گھنٹوں بعد بھی پانی جمع مزن جنازگاہ روڈ دوپ گیا واسا انتظامیتہ حال نکاسی آپ کو یقینی نہ بنا سکی علام نقبال روڈ سے موچسل سندو سٹریٹ کا سیوریج نظام درہم برہم سیوریج کا نامناسب نظام مکینوں کے لیے آزاب بن گیا ادھر مدینہ کالونی اکیڈمی روڈ سے بارشی پانی کی نکاسی نہ کی جاسگی موٹر سائٹلیں اور گاڑیاں استعمال کرنے والے مکینوں کو دشواری کا سامنا ہے شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے بیٹی کا تفصیلی نظام مطابق لیکسو کے نویر سے زائد پیڈرز ٹرپ کر گئے بجڈی کی فراہمی مواتل کئی علاقوں میں ڈسٹریبیشن ٹرانس فارمرز پر فرنی خرابیوں سے بجڈی بن سپلائی مواتل ہونے کی وجہ سے سارپین کو مشکلات کا سامنا ادھر ٹاؤنشپ میں چوبیس گھنٹوں سے بجڈی کی طویل بندش کے خلاف اہل علاقہ سرا پہت جات مظاہرین کی لیسکو حکام کے خلاف شدید ناربازی کل سے لیسکو دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں کوئی شنوائی نہیں ہوئی ساری رات گرمی میں جا کر گزاری پانی بھی نایاب ہے مظاہرین کا شکوہ گلشن راوی اتوار بازار کے اطراف میں تجاوزات کی بھرمار اتوار بازار کے باہر سڑک پر تھلوں کی ریڈیاں اور دیگر سٹرولز موجود شہنیوں نے بھی مینڈ روڈ کو پارکنگ سٹینڈ بنا لیا انتظامیاں خاموش ہے کوئی ایکشن لینے والا نہیں شہنیوں کا شکوہ گلشن راوی اتوار بازار میں پارکنگ فیس تین گناہ اضافی بٹوری جانے لگی شہر میں بس ٹاپس کی کمی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا شہر کی اہم شہراؤں پر بس ٹاپس کے پگزان سے انتظامیاں غافل پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی بس ٹاپس کی کمی کو دور کرنے میں ناکام فیروزپو روڈ سمیت مال روڈ کے بشتر پوائنٹ پر بس ٹاپس قائم نہ کیا جا سکے لاہوریوں کو ناکس مربع اچار کیچپ کھلانے والوں کے خلاف کر دو فوڈ آثورٹی ٹیمو کا سندر انڈسٹرل سٹیٹ میں واقعہ مربع کیچپ یونٹ پچھاپا ایک ہزار کلو سے زیاد مربع اور ایک سو بیس کلو ماجرین تلف ایک لاکھ پچاس ہزار شروعانہ کر دیا جائے وزیراعظم کے سفر میں خلل ڈالنے کی کوشش پولیس نے کار سوار شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا شہری حسن نے گزشتہ راکھت سیراعظم کے روڈ پر گاڑی کھڑی کر دی ملزم نے گاڑی ہٹانے کے بجائے پاڑن سے تخت علامی شروع کر دی ڈیفنس ایک پولیس نے ملزم کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا سابق ڈیابیٹی آٹورنی جنرل راجہ عبد الرحمن کو پیپلز پارٹی میں اہم ذمہ داریاں مل گئی سپریم کورٹ ممبر پنجاب کونسل پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب مقرر صدر پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب راجہ پرویز اشرف کی منصوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری راجہ عبد الرحمن ایڈوکیٹ کو پارٹی رہنماؤں کارکنوں گفلہ کا نیک خواہشات کا اظہار مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح البدیر کی لاہور آمد سپیکر پنجاب حسنی ملک احمد خان وزیر بلدیات زشان رفیق نے استعفال کیا ڈاکٹر صلاح البدیر کو وزیراعلا مریم نواز کی دعانت سے گلدستہ پیش کیا جا ملک محمد احمد خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ہمارے امان کا لازمی حصہ ہے وزیراعلا بلدیات کا کہنے کے ڈاکٹر صلاح البدیر سے ملاقات کا عزاز ساری عمر یاد رہے گا منیورٹی ڈے پر پنجاب حسنیلی کا خصوصی شرعہ سامی کی کونسٹر جنرل ایٹسٹرن کے ہوگنز کی شرکت پولیٹیکل ایکنومک آفیسر یو ایس کونسٹر جنرل نکلی نے شرکت کی اوسترین سفیر جرمن سفیر اور فانسیسی ایمبیسی سے فیبیس بیس جوئی بھی شرک ہوئے آپوچھے لیڈر پنجاب حسنیلی ملک احمد خان بکچر کی سائل کے خلاف پیش کرتا قرارداد کسرتی رائے سمندور مرتبہ شدہ رحمان نے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن ایک کا مصابدہ پیش کیا سبائی وزیراعیتی امور سردار رمیس سنگھ اروڑا نے منیورٹی ڈے کے حوالے سے قرارداد پیش کی اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے تقریب وزیراعظم شہباز صرف کی بطور مہمانے خاصل سے شرکت وفاقی اور سبائی وزنانے بھی شرکت کی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت پاکستان میں ترقی میں اقلیتوں کا قرارد فراموش نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم کا خطاب بولے کاریعظم نے واضح پولیسی دے دی تھی کہ سب اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں بانیے پاکستان نے اقلیتوں کو بھی مساوی حقوق دینے کا وعدہ کیا تھا پیسی ہوتیل نوہ پاکستان فوت ویر میٹیریل اینڈ مشن بھی شو افتاہی تقریب میں سماجی اور خیاسی شخصیات کے شرکت مختلف قومی اور بین الاقمامی کمپنیز نے سٹرولز لگائے وفاقی وزراء عبدالعلم خان اور جام کمال کی شرکت دونوں وزراء نے سٹرولز کا بھی دورہ کیا وفاقی وزیر عبدالعلم خان بولے سرمایہ کاری کے لیے حکومت نیجی اداروں کو ہر ممکن سہولیات پاہم کرے گی لیڈر انڈسٹری پوٹوئر اور سپورٹس گوڈز کی ایکسپورٹ میں خاطر خاص کوپ ہے ایکسپورٹس گوڈز میں خان بولے وفاقی وزیر حسن اقبال نے خطاق کیا وفاقی وزیر بولے اب ہم وزیراعظم کے اجازت سے نئے ذریع انقلاب کی بنیاد رکھنے جارہے ہیں گین ٹیبلنشنی منصوبہ شروع کیا گیا ہے جسے پاکستان کو خود کفالت حاصل کرنے کا موقع ملا ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ میٹ ان پاکستانی اشیاء کو بین الاقمامی برینڈ میں تبدیل کریں عرشت ندیم نے ثابت کیا کہ کم وسائل سے بھی کامیابی امومتی ہیں جوہر ٹار میں صدر مسلم لیٹنو لاہور ملک شیفل ملوک کھوکر کی کھولی پچھاری سائل ان کی بڑی تعداد دات رسی کے لیے کھوکر پیلس پہنچ گئی شیفل ملوک کھوکر نے سائل ان کے مسائل سنے اور احکام آجاری کی زلے انتظامے کے افسران چھوٹی کے روز بھی متحاری گران فروشی پر سخت ٹریک ڈاؤن چاری ڈی سی رافیہ حیدر کے ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنرز کے دورے ایسی سیٹی کا بادامی باغ منڈی کا دورہ سبزیوں کی بولی کی مونیشنگ کی ایسی شالی مار انو فاطمہ کا ریڑی بازار ہر بن سپورا کا اچانک دورہ خریداری کے لیے آئی شہریوں سے فیڈ بیک لیا اور پاکستان کا نام بلند کرنے والے ایتلیٹ ارشد ندیم کا لاہور ائرپورٹ پر شاندار استقبال ڈول پر بھنگڑے ڈالے گئے پھول اور پتیا نے چھاور کی گئی رشن کا سمہ والدین نے بیٹے کو سینے سے لگایا لاہور یہ اپنے ہیرو کی استقبال کے لیے امڑ آئے گولڈ میڈلیسٹ ارشد ندیم کے لیے تاریخ ساز پروٹوکو لاہور پولیس کے بینڈ نے استقبالیاں دھنے پیش کی کسٹم اہلکاروں نے بھی قومی ہیرو کو سلامی دی چیئرمن وزیراعظم یوت فورم رانہ مشہود نے خوش شامدید کہا ستتر میں یومی آزادی پر ارشد ندیم کی تصفیر پالا ڈارک ٹکٹ جاری ٹکٹ کو عظم استحقام کا انوام دیا گیا ہے لاہور ائرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے ارشد ندیم کا کہنا ہے قوم اور والدین کی دعاوں سے اللہ نے عزت دی اولیمپکس کے لیے کوچ نے بہت محنت کی